بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکوٹ 24 میں آپ کا اکشام دید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد اور بات کریں گے زینب وباس اور دیرن سمی کے حوالے سے ایک خبر یوٹیوب پر گردش کر رہی ہے پچھلے ایک ہفتے سے ایک صاحب نے ویڈیو کریئٹ کی تھی اس سب کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس حقیقت سے بھی آپ کو آشنا کریں گے کہ اس خبر کے پیچھے حقیقت کیا ہے دیرن سمی نے پاکستان کی ازازی شہریت ملنے کے بعد ارادہ کیا ہے کہ وہ پاکستان میں شادی کریں گے پاکستانی لڑکی کے ساتھ اور پاکستان میں گھر بسائیں گے تو ان سب خبروں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ازازی شہریت دیگی دیرن سمی کو یہ سب تو آپ دوست جانتے ہوں گے لیکن یہ خبر بڑی میرے دل کو دکھا گی یہ خبر مطلب ایموشنز یار جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے جب ایسی خبریں ہم سنتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا تو ان صاحب کے لیے ایک فکرہ میں یہ ضرور بولنا چاہوں گا کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے میں نام نہیں لینا چاہتا ہے نام چھوڑے کیا کرنا ہے لے کر آپ سب دوست جانتے ہوں گے یہاں آپ کے سامنے ویڈیو آئے گی تو آپ کو بھی پتا چلے گا ایک طرف ان کی ویڈیو رکھئے گا ایک طرف میری ویڈیو رکھئے گا فیصلہ کیجئے گا کون رائٹ ہے کون درست ہے اور اگر میری کوشش آپ کو پسند آئے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا جی تو بات کرتے ہیں وہ صاحب اپنی ویڈیو پر فرما رہے ہیں کہ دیرن سمی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی شہریت ملنے کے بعد انہوں نے ارادہ کیا اور جرگہ جو پروگرام ہوا تھا جس میں جوید افریدی اور دیرن سمی موجود تھے اور وہ پروگرام میں نے پورا خود دیکھا ایک نہیں چار دفعہ دیکھا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس پروگرام میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا دیرن سمی نے کہ میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں پاکستان میں گرب سانا چاہتا ہوں پہلی تو یہ بات میں کلیر کر دیتا ہوں کہ وہ پروگرام میں نے دیکھا ہے چار دفعہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جیو نیوز پر جرگہ پروگرام جوید افریدی اور ڈیرن سمی کا انٹرویو ہوا تھا سلیم سافی نے کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری بات میں کلیر کر دوں کہ جن کا نام اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ ہے زینب آباز پاکستانی اینکر پرسن کرکٹ کی سپیشلس جرنلسٹ ہے اور وہ شادی شدہ ہیں یار میریڈ ہیں ان کے ہاسمنٹ کا نام حمزہ کاردار ہے دوزار انیس میں ان کی شادی ہوئی تھی تو خدا رہا عورتوں کو بدنام کرنا اور اپنی پاکستانی عورتوں کو بدنام کرنا چھوڑ دیں اور سوسرے نمبر پر ڈیرن سمی بھی شادی شدہ ہے ماشاءاللہ ان کے بچے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان کی طلاقیں دلوا کے ان کی شادی کروا دیں کوئی حد ہوتی ہے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حجا ہوتی ہے بندہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ یار جس کے بارے میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ان کی فیملیز پر ان کی لائف پر ان کی ریل لائف پر کیا اثر ہوگا ان باتوں کا آپ نے تو ایک ویڈیو کریئٹ کی ایک سکینڈل کریئٹ کی یا ویوز حاصل کیے اور چلتے بنے اور ایون حتیٰ کہ یار یہ لوگ فیس کیمپ سے ویڈیو نہیں بناتے جیسے میں بنا رہا ہوں آپ کو لائف ایسی ویڈیو نہیں بناتے یہ وائس آور دیتے ہیں تو چہرہ بھی کوئی نہیں جانتا بس ویوز لیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں خدا رہا عورتوں کی عزت کرنا سیکھیں اور سٹارز کی عزت کرنا سیکھیں سٹار ہے ہمارے ڈیرن سمی سٹار ہے پاکستان کے لیے ان کی بہت بڑی خدمات ہیں اور ان کی خدمات پر میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں اور زینب عباس جرنلسٹ ہے کرکٹ کی اور سپیشلسٹ اینکر ہے ہماری اور عزت کرنا سیکھیں کیوں ان کی گھروں میں کیوں ان کی شادیوں میں آپ بانگ ڈال رہے ہیں اب جناب دونوں شادی شدہ ہیں ڈیرن سمی بھی اور زینب عباس بھی تو کیا اور پھر جناب نے اینڈ پہ سوال کیا کیا ہے آڈینس آپ کیا چاہتے ہیں ناظرین آپ کیا چاہتے ہیں ان دونوں کے بارے میں تو ناظرین کیا کہیں گے آپ کو آڈینس مطلب میں آپ کی بات کر رہا ہوں تو آپ کیا چاہیں گے کہ زینب کی بھی طلاق ہو ڈیرن سمی کی بھی طلاق ہو اور دونوں شادی کر لیں کوئی ایسا چاہے گا مجھے تو نہیں لگتا کوئی بے پوپ ہی ہوگا جو ایسی خواہش رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گردو نواہ کا برپور خیال رکھئے گا برپور خیال رکھئے گا اللہ حافظ